آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے مطالق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد حکومت اور اپوزیشن نے خوار کرنا شروع کر دیا نظر سانی کی اپیل بارے فیصلہ وزیراعظم کی وطن واپسی پر ہوگا مسلم لگ نون نے اپنی قانونی ٹیم سے جریفنگ مانگ لی پاکستان تحریک انصاف نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کو کابینہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیل سے مطالق فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی وطن واپسی تک موکر کر دیا گیا ہے اس بات کا فیصلہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کے ترجمانوں کے اجلاس میں کیا گیا ہے دوسری جانے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر قانونی ٹیم سے بریفنگ مانگ لی جس کے بعد اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی اس حوالے سے نون لیگی رہنما اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر اتفاقی رائے ہونا چاہے اور امید ہے کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی الیکشن کمیشن کے معاملے پر اگر حکومت ہڈ دھرمی نہ کرے تو اس مسئلے کا چوبیس گھنٹوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے گزشتہ روز سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملاسط میں توسیح سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اگر چھ ماہ میں قانون نہ بن سکا تو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا 29 سمیمبر 2019 سے ریٹائر تصور کیے جائیں گے وصدر پاکستان وزیراعظم کی ایڈوائز پر حاضر سرویس جنرل کا بطور آرمی چیف تکرر کریں گے